بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یہاں چیف منسٹر ہاؤز میں آج 22 مارچ کو ہمارے دوستوں پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبران پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نواز متحدہ قومی مومنٹ گرینڈ ڈیموکرائٹک آلائنس جماعت اسلامی عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں پچھلے دیر دو گھنٹے میں ہم نے یہ جو کرونا وائرس کا وبہ پھیلی ہے پوری دنیا میں اس پہ discussion کی ہے اور کچھ چیزوں پہ ہم سب نے agree کیا ہے کہ کون سے steps لینے چاہیے اب ہم نے کیا کرنا چاہیے میں نے سارے stakeholders سے چاہے وہ health sector میں ہو law enforcement والے ہو administration ہو علماء اکرام ہو political leadership ہو ان سب سے سلا مشورے کے بعد ہم نے یہ سوچا ہے کہ جی اس کا طریقہ اس کو control کرنے کا ایک ہی ہے کہ ہم اس کا spread یعنی اس کا پھیلاؤ روکیں اس کے پھیلاؤ روکنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اس لیے کہ یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص میں بہت جلدی transfer اور transmit ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کا mail جول کم سے کم کریں اور اس کا پھیلاؤ ہم سب نے یہ اتفاق کیا ہے پھیلے گا تو یہ ضرور اس کا پھیلاؤ کم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں time ملے اس میں ہم اپنی health facilities کو improve کریں اور ایسا موقع نہ آئے کہ ہمارے پاس patient زیادہ ہو جائے اور ہماری health facility sufficient نہ ہو اس سلسلے میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آج رات کو بارہ بجے سے پورا صوبہ سندھ میں ایک lockdown ہوگا اس lockdown کا مقصد یہ ہے کہ سارے دفاتر ساری جو اجتماعات کی جگہیں shopping center schools بغیرہ تو ہم پہلے ہی بند کر چکے ہیں یہ سب بند ہوں گے غیر ضروری لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی اگر کسی نے باہر نکلنا ہے تو اس کے پاس کوئی جائز وجہ ہونی چاہیے ہماری حد تل امکان کوشش ہوگی کہ کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں محصر ہوں اور ان کی قیمتیں بھی کنٹرول ہوں دکانوں پہ یہ اشیاء محصر کرنے کی پوری کوشش کریں گے اگر کسی نے اپنے خاندان کے لیے اپنے گھر کے افراد کے لیے سبزی گروسری لینے جانا ہو تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دو دن میں ایک بار وہ نکل سکے اس کو بھی مانٹر کرنے کا طریقہ ہے جو شخص بھی باہر نکلے گا وہ اپنا شناکتی کارڈ دکھائے گا وہ شناکتی کارڈ کسی بھی لائنفورسمنٹ میں وہ انٹر ہو جائے گا تو ہمارے پاس آئیٹی سہول آیات موجود ہیں کہ ڈیٹا بیس میں وہ پتا چل جائے گا کہ جی یہ دو دن سے پہلے تو دوبارہ نہیں نکل رہا اگر کسی شخص کو اور امرجنسی ہے کوئی مریض کو اسپطال لے جانا ہے اس کی بھی اجازت ہوگی اس وقت وہ ایک ساتھ دو لوگ جا سکتے ہیں اور تیسا اگر کوئی گاڑی میں ہے کوئی ٹیکسی ہے یا کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہے تو اس کا ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے ادروائز گاڑیوں میں ہماری یہی تجویز ہے کہ دو سے زیادہ لوگ نہ بیٹھیں میں سب سے پہلے تو اپنے صوبے کوئی لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب جو اس کمرے میں بیٹھیں اس وقت ساری پولٹیکل پارٹی سارے سٹیک ہولڈرز ناکام ہوں گے اگر آپ کا ساتھ ہمیں نہیں ہوگا آج میں نے کراچی کے الیکٹرک سوئی سادن گیس کمپنی ہسکو سیپکو کراچی وارٹر بورڈ ان سب کے لوگوں سے ان کو بلائے تھا اور ان سے بات کی ہے اور ان سے یہ اگریمنٹ کرائی ہے کہ نمبر ایک کسی بھی ریزیڈنشل یعنی جو ریائشی علاقے ہیں اس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی بجلی کے بلوں کے لیے چار ہزار روپے یعنی جس کا بجلی کا بل چار ہزار یا اس سے کم آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ذرا غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس کے بجلی کا بل اس مہینے اس سے نہیں لیں گے اور یہ بل دس قسطوں میں اگلے دس مہینوں میں پہلا مہینہ چھوڑ کے پھر اگلے مہینے میں اگر چار ہزار میرا بل آتا ہے تو چار سو روپے میرے دوسرے مہینے کے بل میں ایڈ کر کے لیں گے اور اس طریقے سے پورا کریں گے یہی چیز سوئی سادن گیس کے لیے ان کے لیے ہم نے جو تھریشول رکھا ہے وہ دو ہزار روپے ہیں ایک اور درخواست ہے میری جو قرائے دار جن لوگوں پہ رہتے ہیں جو مالک مکان ہیں خاص طور پہ جو غریب قرائے دار ہیں میری ریکویسٹ ہے کہ ان کا قرائے بھی اگر ایک مہینے مؤخر کر دیا جائے میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو کہہ دیا ہے ایک فیس بک پیج ہوگا ٹوٹر اکاؤنٹ ہوگا سرکار کا نیا بنے گا جس کا ہم سب کو بتا دیں گے سرکار کی طرف سے جو بھی اقتامات ہوں گے یعنی یہ جو لوگ ڈاؤن میں کس کس کو بلکل بند ہے نکلنا کن کو جزوی طور پہ اجازت ہے اور کن کو بلکل اجازت ہے اس لیے کہ ان کے بغیر باقی چیزیں ہماری ٹھپ ہو جائیں گی وہ ساری ان نوٹفیکیشنز میں آئے گا یہ نوٹفیکیشن روزانہ کی بنیاد پہ اپ ڈیٹ بھی ہوتے رہیں گے جیسے جیسے ہمیں مسئلے پتا چلیں گے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ٹیم بنا دی گئی ہے چیف سیکرٹری کی سربراہی میں جو کہ چوبیس گھنٹے اویلیو بول ہوگی اس کے فون نمبرز بھی ہم اسی ٹوٹر اکاؤنٹ کے تروں دے دیں گے جہاں پہ انڈسٹریز کے حضرات اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ انڈسٹری بند ہو ہم چاہتے انڈسٹری چلے لیکن احتیاطی تدابیر استعمال کرنے کے بعد چلے تو وہ جب احتیاطی تدابیر اپنے دے دیں گے تو ہم انڈسٹری بھی کھول سکتے ہیں تاکہ وہ غریبوں کو روزگار ملے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو مزدور ان کو چاہیے ان کا انتظام وہ اپنے فیکٹریوں میں کریں کہ وہ ادھر ہی ان کو ٹھہرائے جائے یہ سب تدابیر اگر وہ کر لیں گے تو ان کو اپنی فیکٹرییں کھولنے کی وہ اجازت ہوگی لیکن یہ سارے اکامات اس ایک ٹوٹر اکاؤنٹ سے آئیں گے ایک اور میری درخواست مالکان سے جن کے علاہ لوگ تنخواہ پہ کام کرتے ہیں یہ آپ کا فرض ہے چاہے وہ کسی گھر میں ملازم ہو یا کسی ادارے میں ہو چاہے کسی فیکٹری میں ہو آپ اس مہینے کی تنخواہ ہم لوگ ڈاؤن تو کر رہے ہیں دفاتر بند ہوں گے آپ سے درخواست ہے کہ اس مہینے کی تنخواہ آپ اپنے ملازمین کو ضرور دیں آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان زندہ باد